اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے ہم سب بھی ٹھیک ہیں تو یہ تھا مارننگ کا ٹائم اور بچے سکول جا چکے تھے اور بچوں کی کیونکہ پیپرز چل رہے ہیں تو وہ پھر ان کا آف بھی جلدی ہو جاتا ہے تو یہ ہزبنڈ بچوں کو چھوڑ کے کچھ سبزی لے کے آئے تھے تو پھر لنچ میں بنا رہی تھی بھینڈی کی سبزی آفی ٹائم ہو گیا تھا تو میں نے نہیں بنائی تھی تو بھینڈی کی سبزی بنا رہی تھی تو بھینڈی میں نے واش کر کے رکھی تھی تاکہ یہ تھوڑی ڈرائے ہو جائے اور ساتھی تماتر بھی بہت سارے لائے تھے تو پھر ان کو بھی میں نے شوپر میں ڈال کے فریج میں رکھ دیا کیونکہ میری فریج میں اتنی جگہ نہیں ہوتی کہ میں باکس کے ساتھ ہی رکھوں تو پھر میں نے ان کو شوپر میں ڈال کے رکھا تھا اور یہاں میں نے بھینڈی کو کٹ لیا تھا اور پھر میں نے تھوڑی سے آئل میں اس کو فرائے کر کے نکال لیا تھا مطلب فرائے فل نہیں کیا تھا تھوڑا سا ہی ایسے فرائے کیا تھا تاکہ وہ اس میں جو ایک لیس کی طرح ہوتا ہے تو وہ تھوڑا ختم کم ہو جائے تو بس پھر اس کو میں نے تھوڑے سے آئل میں فرائے کر کے نکال لیا تھا اور یہ جو آئل ہے یہ آلیو آئل ہے یہ ہمیں کسی نے دیا تھا ہزبن کے فرینڈ ہیں انہوں نے دیا تھا تو وہ یہ جارڈن سے لے کے آئے تھے اردن سے تو کافی اچھا ہے یہ آئل آلوو آئل تو پیور ہے بلکل انہوں نے نکلوا کے وہ پھر لے کے آتے ہیں تو پھر ہمیں بھی انہوں نے دیا تھا تو پھر میں آج اس میں سبزی بنا رہی تھی تو بس پھر بینڈی فرائے کر کے میں نے نکال دی تھی پھر اسی پین میں تھوڑا سا میں نے جو ہے وہ آئل اور شامل کیا پھر اس میں تھوڑی سی کرش کیوی گارلک اور ایک دو ہری مرچ وہ شامل کی پھر دو ٹاماٹر میں نے سلائس کر کے رکھے تھے پھر میں نے وہ شامل کیے ان کو بھی تھوڑا میں نے فرائے کر لیا تاکہ ٹاماٹر جو ہیں وہ اچھے سے گل جائے ان کے پیوری بن جائے اور بس سمپل ایسے ہی میں جو ہے وہ بینڈی کے سبزی بناتی ہوں میں سب کے گھر میں تقریباً ایسے ہی بنتی ہوگی ایسا کچھ اس میں خاص نہیں بس سمپل سی ہے لیکن یہ ہے کہ ہمارے پاس جو بینڈی کے سبزی کھاتے ہیں تو ان میں جو پیاز اگر زیادہ ہو اور کھڑی کھڑی ہو تو پھر وہ اچھی لگتی ہے تو اس وجہ سے پیاز جو ہے میں تھوڑا بعد میں شامل کروں گی اب میں اس میں کچھ مسالے شامل کروں گی تھوڑا میں نے اس میں سابز زیرہ شامل کیا اور دھنیا پاوڈر ہلدی زیرہ پاوڈر نمک لال بچ پاوڈر وہی بیسک مسالے جو ہوتے ہیں سمپل اور میں اس میں کبھی کبھی جو اچار گوشت مسالہ آتا ہے وہ بھی اس میں میں اٹھ کرتی ہوں تو اس سے بھی کافی اچھا فلیور آتا ہے لیکن آج میں نے اس میں نہیں اٹھ کیا تو آپ کبھی شامل کر کے دیکھئے گا تو اس سے بھی بہت اچھا فلیور آتا ہے تھوڑا سا ایک ٹیبل سپون کے برابر اچار گوشت مسالہ تو بس پھر ان کو میں نے مسالوں کو بھون لیا تھا پھر میں نے یہاں دو چھوٹے پیاس تھی ان کو سلائس کر کے رکھا تھا وہ میں نے اس میں آئٹ کی اور ان کو بس تھوڑا سا ہی میں نے پکایا کیونکہ پھر بھیڈی کے ساتھ ان کو دم پر رکھوں گی تو وہ ویسے ہی مطلب پیاس جو ہے وہ پک جائے گی تو بس تھوڑا سا ہی میں نے اس کو ٹماٹر کے ساتھ فرائے کیا پیاس کو اور اس کے بعد پھر میں نے اس میں جو بھیڈی ہم نے کاٹ کے اور فرائے کر کے رکھی تھی پس اس میں میں پھر وہ شامل کروں گا اور زیادہ میں نے اس کو نہیں پکایا کہ وہ پیاز بلکل ہلوہ ہو جائے بس تھوڑا سا ہی میں نے اس کو پکایا پھر جو بینڈی فرائے کر کے رکھی تھی بس وہ شامل کر لی اور اس کو بس میں پھر دمپے رکھ دوں گی اگر آپ کو لگے کہ مسالہ جل رہا ہے اور جو ہے بینڈی لگ جائے گی مطلب نیچے سے تھوڑا سا بلکل آپ اس میں پانی بھی شامل کر سکتے ہیں تھوڑا سا بلکل مطلب ایک دو ٹیبل سپون کے برابر پانی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں تو بس پھر اس کو میں نے تھوڑا سا مکس کیا اور پھر اس کو میں بھی جو ہے دمپے رکھ دوں گی پانچ تس منٹ کے لیے اور ساتھ کے ساتھ پھر ناشتے کی برطن تھے وہ بھی میں نے واش کر لیے تھے اور آٹا میں نے نکال کے رکھا تھا آٹا میں نے گوندا نہیں تھا کیونکہ پھر بچے پتا نہیں تھا کب کھانا کھائیں گے تو پھر آٹا بس میں نکال کے رکھا تھا اور تقریباً پانچ سات منٹ میں بھیڈی جو ہے وہ اچھے سے گھل چکی تھی اور بس اس کو اب یہ ہماری جو بھیڈیا ہیں وہ ریڈی ہیں بلکل سبزی ریڈی ہو چکی تھی اور اس کے بعد بس اوپر سے میں اس کو تھوڑا سا ہرہ دنیا اس میں گارنش کروں کیونکہ ہری مرچے تو میں نے ایڈ کر لی تھی اس میں تو بس پھر جو مزیدار سی ہماری بھیڈیا ہیں وہ ریڈی ہو جائیں گے اور اگر آپ چاہیں تو اس میں ایک دو ٹیبل سپون تھوڑا سا لیمن جیوس پہ شامل کر سکتے اس سے بھی کافی اچھا ہے کھٹا کھٹا ٹیسٹ آتا ہے تو بس پھر کچن کا جو کام تھا میرا ہو چکا تھا اور پھر میں آ گئی تھی اندر اور یہ میں نے اس دن کور واش کیے تھے سوفا کے تو وہ بھی پھر میں نے لگا دیئے تھے اور اس سے یہ ہے کہ پھر سوفا کی جو کافی بچت ہے وہ ہو جاتی ہے بطلب مٹیں گندے نہیں ہوتے اور جو نیٹ وہ نے واش کیا تھا نیٹ کا کارٹن جو ہے وہ بھی میں نے لگا دی میں نے تو نہیں لگایا تھا اس بند سے لگوایا تھا تو وہ بھی لگا لیا تھا اور یہ سوفا کے کورس وغیرہ جو ہیں وہ واش کر لیے تھے میں نے اور تقریباً جو اندر کا کام ہے میرا گھر کا وہ تقریباً ہو چکا ہے کبرٹ وغیرہ صحیح کرنے تھے سردیوں کے کپڑے رکھنے تھے اندر تو وہ بھی میں نے رکھ لیا ہے تو اندر کا جو میرا کام ہے وہ تقریباً میرا ہو چکا ہے ابھی بس جو ہے وہ کچن کا مجھے کرنا ہے تو کچن کا میں انشاءاللہ اور نیکس میں کچن کا سٹارٹ کروں گی کیونکہ رمضان میں پھر یہ بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں تو یہ کہ آسانی رہتی ہے پھر تھوڑا بہت ہی کام روز کا کرنا پڑتا ہے تو بس یہی ہوتا ہے کہ رمضان سے پہلے اور پھر موسم بھی چینج ہوا ہے مطلب سردیاں تھی پھر گرمیاں بھی سٹارٹ ہوئی ہیں تو پھر ان کے کافی چیزیں بکھری ہوئی تھی تو وہ ایکسٹرا جو تھے کمبل وغیرہ وہ بھی سب میں نے واش کروا کے تو وہ بھی رکھ دیئے تو بس اندر کا کام میرا ہو چکا ہے اور اس کے بعد پھر میں نے ویکیوم کیا دستنگ بھی میں نے کر لی تھی اور یہ میرا روز کا ہی ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ میں جو ہے وہ ڈیوائٹ کر لیتی ہوں کام جیسے اگر آج میں نے ٹیوی لانچ کا ویکیوم کیا ہے تو رومز پر بس میں نے صرف موپنگ کر لی تھی تو بس کچھ اس طریقے سے پھر میں کام کو ڈیوائٹ کر لیتی ہوں کیونکہ روز تو ظاہر ہی میں اکیلی ہوں کوئی میرے پاس ہیلپر بھی نہیں ہے تو روز پھر میں نہیں کر سکتی تو اس طریقے سے ہوتا روز ہے کام لے کی یہ ہے کہ ڈیوائٹ کر لیتی ہوں تو اس وجہ آج جو ہے رومز کی جو تھے اندر والے ان کی میں نے موپنگ کر لی تھی اور باہر میں نے ریکیوم کر کے پھر باہر کا بھی میں نے موپنگ کر لی تھی تو بس پھر بچوں کو گیارہ بچے تک ان کا آف ہونا تھا تو میں نے کہا ان کی آنے سے پہلے میں صفائی وغیرہ کر لوں کیونکہ پھر بچے آتے ہیں پھر وہ آرام کریں گے تو پھر ویکیوم چلے گا تو پھر شور ہوگا تو بس پھر کام میرا تقریباً ہو چکا تھا اور کھانا بھی بن چکا تھا کچھن بھی میں نے سارا کلین کر لیا تھا باقی صرف روٹیاں بنانی تھی تو وہ بچے آئیں گے تو ان سے میں پوچھ کر پھر کب کھاتے ہیں کھانا تو یہ دیکھیں سارا اندر میں نے کلین کر لیا ہے اور یہ ہیں صبح کی ساڑھے دس بج رہے ہیں اور تقریباً میرا سارا کام الحمدللہ ہو چکا تھا اور بس پھر اس کے بعد جو ہے بچے آ چکے تو بچے آ کر فریش ہوئے اور پھر بس انہوں نے کہا کہ ہم لوگ کھانا بھی نہیں کھائیں گے ہم پہلے تھوڑا آرام کریں گے اس کے بعد کھائیں گے کیونکہ جلدی آ گئے تھے بچے اور ان کی یونیفارم اگر ابھی میں نے واش کر لی تھی تاکہ یہ ڈرائے ہو جائے تو پھر میں جن کو پریس کروں تو بس پھر انہوں نے کھانا نہیں کھایا اور وہ سو گئے انہوں نے کہا ہم اٹھ کے پھر کھائیں گے کھانا تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے تو بس پھر کھانا کھاتے کھاتے ہیں میں شام ہو گئی تھی وہ اٹھے تھے تھوڑا لیٹ پھر انہوں نے کھانا کھایا اور بس وہی جو روٹین ہوتا ہے سب کا پھر شام کو میں نے بچوں کی جو یونیفارم تھی وہ پریس کی اور بچوں کی کیونکہ پیپرز چل رہے ہیں بیٹی کی پیپر ابھی ہوئے نہیں لیکن بیٹی کی پیپر چل رہے ہیں اور بیٹے کی پیپر ابھی سٹارٹ ہوں گے تو بس پھر وہ شام کو اپنی سٹیڈی وغیرہ کرتے ہیں تو بس یہ تھا میرا چھوٹا سا ویلوگ جو میرا ڈیلی روٹین ہوتا ہے اور ابھی بس ایک ہفتہ ہے ان کی کلاسز کے بعد پھر ان کا ایک جو ویگ ہے پورا پھر آف بھی ہے تو وہ پھر دیکھتے ہیں کس طریقے سے پھر وہ آف دیتے ہیں تو بس پھر ان کی جو یونیفارم ہے میں رات کو ہی پریس کر لیتی ہوں اور یہ بیٹا پڑھ رہا ہے اور بیٹی کے پیپر ہیں تو وہ پڑھ نہیں رہی تھی وہ پتہ نہیں کیا ریسٹ وغیرہ اپنی فرینڈ کے بنا رہی تھی تو آئی ہوپ آپ کو یہ میرا چھوٹا سا ویلوگ اچھا لگا ہوگا تو میری چینل کو لائک کر لیں سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس فلوگ میں اللہ حافظ